بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرینی آج کی ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ معاملات کچھ ایسے ہوگی ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں اکٹھے سامنے آگے جو آتے نہیں تھے ارشد شریف کے کیس سے متعلق جڑے ہوئے مزید اپ ڈیٹس ہیں میرے پاس اور سب سے بڑھ کر جو لانگ مارچ اور اس کے حوالے سے حکومت کا روائیاں کر رہی ہیں بہت اہم اور عمران خان کا رد عمل اور لا عمل کیا ہے میں پوری تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ رہے ہیں بلی اب کہیں تھیلے سے باہر آگی جو ابھی آپ نے دیکھا ایس پی آر ڈی جی کی کانفرنس تھی ساتھ میں ان کے بیٹھے ہوئے تھے جنرل ندیم تھا آرمی چیف نے غیر آئینی کام سے انکار کیا ہم پر الزام لگا ہم پر تنقید ہوئی اب ہم اس کا جواب ضرور دیں گے یہ پریس کانفرنس بڑی ایم تھی اس میں پہلی دفعہ کہا گیا ہمیں جانور میر جعفر میر صادق نیوٹرل کہا گیا مانگے وہ ہم چپ رہے مارچ میں آرمی چیف کو مدت میں اضافہ کا کہا آرمی چیف نہیں مانے میرے سینے میں بہت راز ہیں ڈی جی ایس پر کہتے ہیں میں قبر میں ہمیں بند کمروں میں ملے ہمیں کہا گیا ارشد شریف کو تھریٹ کے پی کے وزیراعلا کی ہدایت پر جاری کیا گیا ذہن سازی کی جاری ہے قوم کو خراب کیا جارہ ہے پروپیگنڈا ففت جنریشن وار کا ذکر بھی ہوا افواہوں کا ذکر حقائق کو توڑ کر بیان کرنے کا بہت سارے ذکر ہوئے لیکن پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم سامنے آئے پریس کانفرنس سوالات ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی رائے ضرور دیں لیکن خود کہہ رہے تھے کھل کر تنقید کریں میرے پر کہتے ہیں ایک اور بات کہ پاکستان کا آئین شریعت کے آئین مطابق اسی لئے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ سوال کہ آئین پر ہم چلتے ہیں علی وزیر کو عدالت نے آئین نے زمانت دی آپ نے اسے کیوں قید میں رکھا ہوا ہے جس پر ایمن آپ کا وزیر خارجہ بلاول زرداری بھی کہہ رہا ہے کہ تجاج وہاں کریں جنہوں نے قید رکھا ہے آزم سواتی کو ننگا کیوں کیا گیا شہباز گل پر جنسی تشدد کیوں کیا گیا جمیل فاروقی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کون سا آئین اجازت دیتا ہے جنرل ندیم صاحب جو ہے آئی ایس آئی کے چیف ہیں ان کی باتوں سے براہراست صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو مخاطب کرے سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے مارچ میں کس نے آرمی چیف کی توسیع کی بات کی تو انہوں نے کہا اس وقتی حکومت میں عمران خان تیزہ ہے پھر اچھا اپنے ذاتی انٹرویو میں بات کرتا ہے کہ مجھے کہا گیا عمران خان نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ملک کا سب سے بڑا مسئلہ گیا تو میں نے کہا کہ معاشی مسائل تو خان صاحب کو یہ جواب پسند نہیں آ کیونکہ ان کے نزدیک حضب اختلاف تھا اب یہ ان کی اپنی ذہنی رائے نکل رہی ہے خان صاحب نے نہیں کہا عمران خان نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ میرا مسئلہ نواز شیف عاصف زرداری نہیں ان کی کرپشن ہے جس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں اس پریس کانفرنس سے بڑی واضح باتیں ہوگی صاف یہ لوگ ذہنی طور پر عمران خان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں حقائق اس طرح بیان کریں جس طرح ان کی مرضی ہو تو حقائق تو صاف بتاتے ہیں کہ ملک جو ایک درست سمت میں جا رہا تھا میں ایک بچے کے سامنے فگرز رکھتا ہوں اپریل سے لے کر اب تک آپ اسے گسیٹ کر پستی کی طرف طبع برباد انڈسٹری سنت تجارت زراعت فورن پالیسی عام لوگ زندگی انفلیشن ہر چیز آپ نے سات مہینوں میں کس نہج تک موجا دی اور آپ کہتے ہیں ہم سیاست میں شامل نہیں ہیں یہ کیسے ممکن ہے آپ نہائیں بھی اور بدن گیلا بھی نہ ہو آگ لگے بھی دھوان اٹھے ہی نہ سب جانتے ہیں یا آپ لوگوں نے یہ سارے صحافی جو سامنے بٹھائے ہوئے تھے یہ وہی ہیں جو عمران خان کی حکومت کے وقت انٹی فوج تھے اور آج عمران خان حکومت سے ہٹا یہ دوبارہ فوج کے ہمدرد ہیں ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مسلمی نون اور پیپلز پارٹی سے براہراست تلق رکھتے ہیں میں آپ اس کی بڑی مثال کال دیتا ہوں کل فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کے جو ویٹ صاحب گروپ میں جو بتایا گیا لوگوں کو اب وہی سے غریدہ فاروقی صاحب نے ان کا بھانڈا پہلے ہی پھوڑ دیا وہ پریس کانفرنس کی اطلاع انہوں نے پہلے ہی دے دی کہ آج یہ ہونے لگا انہیں کیسے پتا چلا جب پوری پی ٹی آئی قیادت کو نہیں پتا عرشد شریف کے معاملے میں جو دبئی اور کیمیا میں قتل کس نے کیا جو خورم کا عرشد شریف کے ساتھ وہاں جو دوست تھا اس کا اسے سلمان اقبال کے ساتھ اسے اس نے پہلے فون کیا اسے کیوں جڑا جا رہا ہے تو بھئی میں سلمان اقبال کے قریبی تعلقات سے تفتیش شروع کی ایک طرف تو یہ ہے سارا محقف ان کا کہ یہ وہ اس طرف لے کے جانے کہ عمران خان اور سلمان اقبال شامل ہیں دوسری طرف پاکستانی فوج کے سابق افسر میجر عادل ان کا ان کے شاہف بھی سن لیں انہوں نے کہا عرشد شریف کو راستہ سے ہٹانے کا منصوبہ جو تھا وہ دنیا کی نمبر وان ایجنسی اس کے برگیڈیر خالد فرید صاحب جو اپنی دہشتگردی میں انٹی آپ کو دریکٹر جنرل ہیں تی جی تھے انہوں نے کہا انہیں دیا گیا انہوں نے کہا جی نہیں اب انکار سننا نہیں تھا فوج میں اس کی جازت نہیں انہیں اس عوضے سے ہٹا دیا گیا اس کے بدلے میں جو جنرل فے نون نام اب میں نہیں بتاتا کہ مجھے انہوں نے کہا جی بہت سار لوگوں نے نام نہ لیا گیا سارے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں خود آپ کہتے ہیں جی نہ کریں یہ کریں وہ کریں آپ کے کمنٹس سنیں لوگ سارے اب بات بھی تو کرنی ہے آپ کو تفصیل بھی بتانی ہے اس لیے جو ان کا اصل ہیڈ کوارٹر ہے جنرل ہیڈ جی ایچ کیو اور آپ پارا سے پھر بقاعدہ طور پر نے حکم ملا کہ انہیں لایا جائے انہیں لایا گیا کینیا میں پہنچایا گیا اور آپ کو میں پچھلے ویڈیوز میں سارے تفصیل بتا چکے اس کی میں دوہراتا نہیں میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں کینیا میں جو سپیشل سروسیز یونٹ ہے یا دوسرے مانوں میں جو کلر آرگنیزیشن ہے یہ جس میں بیل لگے اسے میں یہ تفصیل بتا چکے انہیں بتایا گیا کہ پاکستان کا ایک مطلوب دہشتگرد غداری کے مقدمے میں پاکستان کو مطلوب جس کے اوپر پندرہ افیاریں ہیں تمام مقدمات دکھائے گی انہیں یقین دہانی کرائے گی کہ آپ لوگ اسے مار کر ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جس پر جو سپیشل سروسیز یونٹ تھا اس کے مہر سنائپر ڈھونڈے گئے بڑے بہترین انداز میں کام کرنے والے پھر عرشد شریف کا لیپ ٹاپ اس کا موبائل فون اور وہاں پر جو دنیا کی نمبر وان ہماری ایجنسی اس کا نمائندہ عوام وجود تھا اس کے حوالے کیا گیا پھر یہ اطلاع دی گئے کہ آپ کا دشمن شہید ہوا اور پھر اسلامباد میریٹ میں جیشن کا انتظام ہو اب یہاں پر ایک بہت بڑا بلندر ہو گیا کہ دیکھیں جو بھی کرپشن ان کی ہے یہ وہاں پر کینیا میں ان سے بھی زیادہ بڑے کرپٹ ہیں ان سے بھی زیادہ بڑے بلیک میلر ان سے بھی بڑے زیادہ جرائم پیشا لوگ ہیں تو یہ تمام معاملات وہ نہ صرف آڈیو بلکہ ویڈیو میں ریکارڈ کرتے رہے ہیں اب وہ انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ ڈارک ویب پر بیچنے جا رہے ہیں اگر آپ نے ہمیں الزام لگایا مستقبل میں ظاہر ہے پیسے بھی وہ مانگیں گے کرپٹ لوگ جو ہوئے اب اس میں چونکہ اقوام متحدہ بھی شامل ہو گیا امریکہ کی طرف سے بھی پریشر دنیا بھر کی طرف سے عرشت شریف جمال خوش ہوگی بن گیا تو کینیا کے پر بڑا دباؤ گیا وہ پریشان ہے یہ معاملہ ان کی سوچ سے زیادہ بڑا ہو گیا تو ممکن ہے یہ ثبوت وہ امریکہ یا کسی عرب ریاست کے امیر ترین شیخ کے ہاتھ بیچ دیں تو پھر نمبر ون آرام سے بلیک میل ہوتے رہی تو انہوں نے جو کہا اب عرشت شریف چونکہ دیکھیں ایک انویسٹیگیٹو جنرلس تھا اس نے اپنی شہادت کے بعد بھی ان کے گلے میں ہڈی جو ہے وہ پھسا دی ہے اب انہوں نے سمجھ نہیں آرہی کیا کہ اس مقدمے میں کچھ ایسا کیا جائے یہ کوشش ہے ان کی کہ لوگوں کی توجہ جنازے سے ہٹ جائیں اور پھر ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پر بات کرتے انہیں ہٹایا جائے اور اس انداز میں یہ واردات کریں کہ لوگ اسے بھول جائیں موو آن ابھی کہا جا رہا موو آن کریں آپ چھوڑے جو ہو گیا سو ہو گیا جو میجر جنرل ایف این ہے یہ وہی شخص ہے اس کا میں ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں اس نے اور بھی بلوچستان اور در بڑا ظلم کیا اس کے کردار کی وجہ سے اب تحقیقاتی ٹیمی جو کینیاں جا رہی ہیں ان میں تبدیلی آئی اور ان کا نام نکالا گیا وہاں پر اب صرف ایف آئی اے اور اب انٹیلیجنس بیورو کے لوگ ہیں دوسری طرف ارشد شریف اپنے آخری سفر کی تیاری ہے اس کی آخری مرحائل پاکستان میں مذہبی سیاسی سیول سوسائیٹی کم از کم صحافت میرے خیال میں کسی صحافی کو عزت اعترام محبت پیار شفقت عقیدت نہیں ملا ہوگا جو ارشد شریف شہید کے حصے میں آیا ہے اور دیکھیں شہید تو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے پیارے ان کے اپنے بھی بڑے خاص لوگ ہیں والدہ کا اپنے جذبہ دیکھ لی ہوگا بچوں کے چہروں پر مسکراتیں دیکھ لی ہوگی وہ دن رات خبریں سنانے والے دلخلاش واقعوں پر ہم لوگ بات کرنے والے اپنا ضبط نہیں رکھ سکے پورے گھر والوں کے حوصلے اور عظمت کو یقین کرے دونوں ہاتھوں سے سلام عوام کی محبت بھی ایسی نظر آ رہی ہے پھولوں سے راستے سجائے جا رہے ہیں اس دنیا میں دیکھیں ایسی محبت اعترام بڑے کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے جو عرشت شریف نے اپنی شہادت کے بعد حاصل کیا ہے عرشت شریف کے معاملے کو لے کر جنازے پر اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ہنگامہ ہو لوگوں کو کسی طرح روکا جائے ان کا دھیان ہٹایا جائے کل انہوں نے بہت بڑا نفسیاتی دعو چلایا کیونکہ انہیں عوام کے غیز و غزب سے ڈائر ہیں اسی لئے پریس کانفرنسز میں آ رہے ہیں سامنے عرشت شریف کے قتل کی تحقیق کرنے والی تحقیقاتی ٹیم جو کینیاں بھیج رہے ہیں اس میں جن کی کرپشن پر عرشت شریف فلم بنا رہا تھا اس میں آدھے سے زیادہ تو ان اداروں کی ملازم ہیں جن کی دھمکیوں کی وجہ سے چھوڑ گیا آدھے کرپٹ آدھے جنہوں نے بھیجا یہ وہ گد ہیں جو لاشیں نوچنے والے کھانے والے دوسری طرح عوام کو خونی لانگ مار سے ڈرارے عمران خان نے ابھی سے سلمان اقبال سے بات کی ہے بڑی وجہ حکومت اور نمبر ون یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان اور سلمان اقبال کو جو ایر وائی کے مالک ہیں انہیں عرشت شریف کے کیس میں کسی طرح فریم کریں انہیں پشاور میں بھی کہتے ہیں جی عمران خان رکھ سکتے تھے بنیگالہ میں بھی رکھ سکتے تھے ابھی وہ غریضہ فاروقی کے سوال آپ ذرا سنیں باہر کیوں جانے دیا یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کسی کے کندوں پر سیاست نہیں کرتا اب ان لوگوں نے شور مچایا جی کہ عمران خان جنازے پر بھی آئے گا کی نہیں اصولاں تو عمران خان کو آنا چاہیے بلکہ وہاں بات بھی کرنی چاہیے وہی سے آغاز کرنا چاہیے لیکن دوسری طرح انہی لوگوں نے شور مچانے یہ لاشوں پر سیاست ہو رہی ہے اس معاملے کو سیاسی بنا رہے ہیں اسی لئے عمران خان بڑی مختات انداز میں آہستہ آہستہ قدم با قدم چلے لیکن میرا جو خیال ہے کہ معاملات بہت سنگین صورتحال کی طرف پہنچ چکے ہیں بگڑنے ہیں بڑی جنگ ہو سکتی ہے اسی لئے شہرشید کی جو طبیعت ہے وہ بھی خراب ہے اور فیصل وارڈا کو جو میدان میں انہوں نے اتا رہا ہے اچھا دیکھیں عمران خان کی قسمت دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی انہوں کو مدد آ جاتی ہے یہ لانگ مارچ کی پبلیسیٹی اور ہائپ کو خود انہوں نے کیسے اتنا بڑھا دیا ابھی لوگ عرشت شریف شہید کے کیس میں مصروف تھے اس کی میت میں جنازے میں مصروف تھیں انہوں نے فیصل وارڈا کو میدان میں اتا رہا ہے یہ پریس کانفرنس بھی موجہ ہے سمجھیں 22 گھنٹے پہلے فیصل جو ہے وہ لانگ مارچ کی ٹویٹر پر ٹویٹ کر رہے ہیں اور پھر صحافیوں کی پریس کانفرنس کا دعوت نامہ پی آئی ڈی سے وصول ہوتا ہے کہ جلدی جلدی آپ پہنچیں فیصل وارڈا جو ہے سنٹرل کور کمیٹی کا ممبر پی ٹی آئی کا وہ جا رہا ہے پریس کانفرنس کرنے اور پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں کسی کو بھی نہیں کیونکہ عظم سواتی نے ایک بیان دیا اس نے کہا کہ میں عمران خان کو بتا دیئے اجازت طلب کی ہے کہ دو نام میں بتانے جا رہا ہوں جو عرشت شریف کی شہادت میں ملوث ہیں اچھا یہ لوگ حیران ہوگے جنہوں نے میری پچھلی دو تین ویڈیو نہیں دیکھی یا اس سے پہلے چینل کو نہیں دیکھا ہے پیج کو نہیں وہ دو ویڈیوز میں میں نے وہ نام بتائے ہیں عظم سواتی نے تو بڑی خطرناک باتیں کی ہیں اسی لئے اس کا جواب دینا ضروری تھا فیصل وارڈا کی جو ناہلی کا کیس ہے سپریم کورٹ میں اس کی درخواست بھی سماعت میں ان لوگوں نے سکرپ پورا لکھا لیکن بلنڈر مہار گئے انہیس سو نوے ان کے ذہن میں ابھی بھی چل رہے ہیں انہیں یاد نہیں رہتا کہ یہ اب وہ انہیس سو نوے والے بچے اب بتیس سال کے ہوگئے ہیں وہ بچے نہیں رہے انہیں سب پتہ کیا ہو رہے ہیں فیصل وارڈا کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں اسے عمران خان بنی گالا میں نہیں داخل ہونے دیتا ایک عرصے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر چار کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا تھا یہ بھی گالی کے ڈگی میں چھپ کر برخے پہن کر وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتا تھا چھپ کہیں اسے نکالا بھی نہیں ہو نہیں اور اب اس کو واپس لانے گارنٹی بھی دے رہے ہیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کس چلے کارتوس کا پہلے سے پتا گا عمران خان نے اسی لئے لانگ مارچ کی جو سٹریٹیجی ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کیونکہ یہ ہر بات باہر نکالتا تھا اسے لانے والے بھی اتنے پھدو اور بیوکوف نکلے پرچی اچھا یہ پرچی والے جب بھی لاتے ہیں انہیں زلیلی کرواتے ہیں اب اس کے سامنے بھی پرچیوں کا ڈھیر تھا فیصل کے وہ دیکھ رہا موبائل پہ میسج آیا کہ لانگ مارچ کو دھیان دو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے والی پرچی لانگ مارچ والی اوپر آئی اور ساری پرائس کانفر لانگ مارچ پہ جاری ان کے بلنڈر اتنے بڑے سے بڑا تاریخی بلنڈر تاریخ انصاف کا چیئرمین پی ٹی وی پر نہیں دکھاتے ایک عام سا لیڈر وہ پنتالیس چینلز کی سکرین پر بیعک پہنچ چال رہا کاری ٹی وی وہ اپنے خبرنامے کی نشریات روک کر سے دکھا وزیراعلا چودری پرویز کی حلب برداری کی تقریب نہیں نو نہیں دکھائی لیکن فیصل وارڈا کو دکھانے لگے عرشت شریف پر ڈاکومنٹری نہیں دکھائی لیکن وارڈا کو نہ ویمٹ لگا یہ عوام کو انہوں نے سمجھا گیا وارڈا کی اس ساری پریس کانفرنس میں اس کے سہولت کاروں کا سارا بیانیاں گیارہ منٹ کے اندر تھا کچھ باتیں میں بکر رہتا ہوں دیکھیں عرشت شریف پر جب پر فیار ہوئی وارڈا کہتا ہے جی اس کی جان کو خطرہ تھا عمران خان نے اسے باہر بجو آیا یہ بات وہی ہے جو ابھی آئی ایس پی آر ابھی دیکھیں جو ابھی یہ کہہ رہے تھے پریس کانفرنس بھی کہ سیاسی فائدہ کسی ہے سیاسی فائدہ اٹھانے والا ابھی اٹھا نہیں رہا ورنہ بڑا اٹھا سکتا تھا دبائی سے نکلے ویزا ختم ہوا قانون سادہ سے ویزا ختم ہو تو آپ دبائی میں اپلائے کر سکتے ہیں جتنے دن آپ حالتو رہے ہیں وہ جرمانہ دیں اس طرح کی انہوں نے باتیں کیوں کی یہ وہاں اس طرح کہہ رہے ہیں ورنہ سے فرنسے کا بہت بڑا ماہر ایک پس تو رکھا اسے لگا رہے ہیں پتہ نہیں ہتھیاروں کا بہت بڑا ماہر ہے نہ یہ حکومت کا حصہ نہ کسی بڑے عرب شیخ کا بیٹا ہے اسے کیسے پتا کہ بلاول نے دبائی سے جو خاتہ وہ نہیں بھیجا یارشہ شریف کو نکالنے کے لئے دباؤ نہیں ڈالا انہوں نے لانگ مارچ کو ورنہ کے ذریعے ٹارگٹ کی ہے یہ لانگ مارچ دیکھیں اس کے ساتھ پریس کانفرنس دیکھیں یہ کہتا ہے جی خونی لانگ مارچ ہے یہ لوگ کون نے اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی دوران آپ دیکھ لیں وہ سارے یہ وہ بڑے بڑے دعوے جو بی بی سی کے صحافی چشم دید گواہ نہیں کر رہے وہ یہ کر رہے انہوں نے قاتلوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی یہ سامنے آگئیں وڑا کا جو دعو ہے جی بڑا گہرہ دوست تھا ارشد شریف کا اتنا گہرہ دوست کہ چوبیس گھنٹے ہوئی اسلامباد پہنچنے کے بعد بجائے اس کے گھر جانے کی پریس کانفرنس کرنے چلا گیا افسوس کرنے نہیں کیا حالانکہ پانچ لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہے بھی یا نہیں اور یہ اتنا گہرہ دوست تھا پار مہینوں میں ارشد شریف کے حق میں اس نے ایک مرتبہ بھی بیان نہیں دیا ایک دفعہ بھی ٹویٹ نہیں کی حالانکہ فضول سارا دن یہ انٹرنیٹ بیٹھا رہا تھا ہے ٹویٹر بھی ٹویٹیں لگا رہا تھا کبھی کسی ٹی وی چینل پر اس کا کوئی مضمتی بیان کوئی نہیں پندرہ فیارے ہوئی ارشد شریف پر جلاوطن ہوا یہ شخص ایک لفظ بھی نہیں بولا قتل والے دن بھی اس کی ایک مضمتی چھوٹی سی ٹویٹ آئی ہوئی ہے بس میرا بڑا پیارا دوستی کا دیکھ رہا ہے امران ریاض کو دیکھو صدیق جان کو دیکھو عمر مطین کو دیکھو سمی ابراہیم کو دیکھو یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں وارڈا کو پتہ ہے اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل اب نہیں ملے گا وہ تو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ وہ کینیا میں نمبر وان ایجنسی کا نمائندہ وصول کر چکا ہے اسی لئے اور وارڈا کو یہ بھی بتا ہے کہتا ہے کہ قاتل پاکستان میں ہے اس کے پاس سارے ثبوت ہیں لیکن دے گا کسے صرف آئی ایس آئی اور ایم آئی کو اپنا موبائل فون بھی ساتھ اور کہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے تکینیا میں کیا لینے جا رہے ہو سب کچھ تو ادھر ہے ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں پھر یہ وارڈا کو استعمال کیا سہولت کاروں نے پھر بلندر مار دیا حکومت کی آنے پر جیسے کہتا ہے معیشت بہتر ہوئی ڈالر گر گیا ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں پھر وہی جو آج باتیں کریں لیکن بلکل جعوید آشمی جس طرح آپ کو یاد دکار نکالا تھا وہاں عائشہ گلالی کو لانچ کیا تھا جسٹس وجی ثانی کو اکبر ایس بابر کو ان کا تاریخ سے انہوں نے ایک سب دیکھیں عمران خان کا جو نہیں رہا وہ پھر کہیں کا نہیں رہا یہ میں نہیں کہہ رہا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس پر میری ویڈیوز بھی ہیں چاہے وہ ریحام خان اور وہ سنگر جواد جو بھی زلط مقدر بنتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کرنا ہے عزت اور زلط کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے جب یہ لوگ بیزت کرنے کی کوشش کرتے تو خود زلط کی گہرائیوں میں گرتے ہیں یہ لانگ مارچ پاکستان کا بڑا خطرناک ہے یہ دو دن بڑے خطرناک ہے تاریخ دان لکھے کا ضرور کہ عمران خان نے اسے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی کوئی دروازہ نہیں چھوڑا لیکن اب آر پار کا معاملہ ہے کہ وہ کاتر کا ہاتھ اٹھ جائے ہیں ان کی باتیں آپ ذرا سنیں ان کی باتیں سنیں نواز شیف نے کو نظر آ رہے ہیں اس وقت یہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد صرف اور صرف آرمی چیف کی تائناتی سے جڑے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں انتیس نومبر آئے گی پھر تیس ہو گی آج اللہ یہ دونوں بھی تاثر دیتے رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو لیکن مجھے بار بار میرے عزیز ہم وطنوں کی صداد سنائی جائے رہی ہے کیونکہ یہ لوگ پلان کے مطابق ہر چیز کرتے جا رہے ہیں معاملہ صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں کہ وہ ترکی کی طرح ان معاملات کو بدل سکتے ہیں یا پھر سرلنکا کی طرح معاملات جائیں گے اللہ نہ کرے کیونکہ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ یا پل پر وہ جس طرح وہ چتر مارنے والا ہے تو عوام کے اچھا پیسہ کریں کہ بس چتر مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں ہمیں کوئی مسئلہ ہے لیکن دعا کرے اللہ یہ معاملات امن و امان سے ہوں پاکستان کی بقاہ ہو ان حوالداروں کو بھی سمجھ آئے سلامتی محفوظ کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اداروں کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے سب لوگ افہام و تفہیم سے اس معاملے کو اگرحال کر لیں الیکشن اناؤنس کریں خود یہ پیچھے واقعی جنون ہٹیں باقی ٹھیک ہو جہاں انٹران ہے سب کچھ افغانستان میں کہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا اپنا خاص کال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ